کئی حملے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسے سے پہلے آپ کی دادا عبد المطلب جب پروہیت تھے اس کے متولی تھے کہہ لیجئے خان کعبہ کے تو ابراہ نے حملہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں سزا دی عذاب میں گریفتار کیا بابیلوں کے دریئے سے بابیلوں کا لشکر بھیجا اور جس کو پڑتا وہ گل جاتا اور ختم ہو جاتا تو اللہ نے فوراں عذاب بھیجا اللہ کا عذاب کبھی فوری طور پہ آتا ہے اسے لوگوں پر اور کبھی تاخیر سے آتا ہے قرامتہ وغیرہ نے بھی حملہ کیا تھا ٹھیک ہے تو اس موقع پہ ظاہر ہے کہ وہ لے گئے حجر افسد کو کھڑ کر کے لے گئے ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمان تھے دنیا میں خان کعبہ کی جانب بھکر کے نماز پڑھنے والے تھے دنیا میں اندار ابو لیزت کبھی آزماتے بھی ہیں لوگوں کو بھیل دے کر کے آزماتے ہیں کہ یہ ایمان والے اس کی حفاظت کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے تو اور بعد میں جو قرامتہ کا حشر وہ تاریخ کا حصہ بنے اور کس طرح سے عذتناک سزا اللہ عنہ کی دی بات میں اسی طرح انہوں نے کہا جو کافروں کے دریعے مدد لی جاتی ہے خان کعبہ کو بچانے کے لیے کافروں کے دنیا سعودیہ وغیرہ پہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یا کسی ملک پہ کوئی اٹیک کرے گا تو کسی سے بھی عادی مدد دے سکتا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیف بنایا تھے شروع شروع میں مدینے میں یہودیوں کو بھی نہیں بنایا تھا اور اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید ایک فاجر فاسق آدمی سے بھی کربا دیتے ہیں تو اللہ ہی کی وہ مدد ہوتی ہے اللہ ذریعہ بناتے ہیں اب یہ نادان سمجھتے نہیں ہیں اللہ ہی نے ذریعہ بنایا ٹھیک ہے جیسے ایک وقعے پہ جب مسجد حرام میں حاجیوں پہ لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ جو اپنے آپ کو مہدی وغیرہ کہتا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد پکڑے گئے گرفتار ہوئے کچھ مارے گئے اور پاکستان کی ابھی فوج وہاں لگی تو اب یہ سمجھنا کہ اللہ کی مدد نہیں آئی کیا مدد اس وقت سب کافر تھے مشرک تھے تو اللہ نے ابابیلوں کے دریعے سے خانے کعبہ کی حفاظت فرمائی اور اللہ نے بعد میں بھی حفاظت خانے کعبہ کی فرمائی کہ اس طرح سے عذاب میں گرفتار کی عباد میں لوگوں کو تو اللہ کا عذاب میں بھی فوری آتا ہے کبھی تاخیر سے آتا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری دی ہے مسلمانوں کے اوپر بھی جو اللہ پر ایمان لانے والے رسول پر ایمان لانے والے کبھی اللہ نے کچھ ذریعہ بناتا ہے اپنے شاعر میں سے کسی شاعر کی حفاظت کے لئے بیت اللہ کی حفاظت کے لئے اللہ نے ذریعہ بنایا وہ کسی کو بھی بنائے اللہ ہی ذریعہ بناتے ہیں ہمارا ایمان ہے یہ کہنا کہ اللہ بچانے نہیں آیا کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ناستی کا آدمی ہے دہریہ آدمی ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ کسی دین و دھرم کا وہ پابند ہے کہ اللہ بچانے نہیں آیا نہ عزب اللہ من ذالک خانے کعبہ اگر اللہ نے بچایا نہیں تو آج تک بچا ہوا کیسے خانے کعبہ ہے نہیں اللہ نے اگر نہیں بچایا تو کیسے خانے کعبہ بچا ہوا ہے ذریعہ اور سبب دوسرے کو اللہ نے بنایا ظاہرہ اللہ نے پورا نظام جو دنیا کا بنایا وہ اسباب پر مشتمل ہے سورج نکلتا ہے چاند نکلتا ہے تارے نکلتے ہیں دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے ایک سسٹم کے تحت ایک نظام کے تحت تو یہ نظام کائنات اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے اور اللہ کے بنایا ہوئی نظام کے تحت پوری دنیا چل لیے پوری کائنات چل لیے تو اللہ کے نظام یہ بھی ہے کہ اللہ کی مدد کبھی کسی ذریعہ سے آتی ہے کبھی کسی ذریعہ سے آتی ہے اللہ رب العزت نے قدشتہ قومے سے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کس طرح سے محسی قومے فوری عذاب نادر فرمائے ہیں پتھروں کی بارش کر دیا اللہ تعالی نے قوم نو کو تہوبالہ کر دیا سہلاب اور بارش سے حلاق عبربات کر دیا اللہ تعالی نے عذاب آیا اللہ کا کی نہیں ہے اب اللہ کی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوئی ہے کہ اللہ میری امت کو اس طرح حلاق نہ کرنا جس طرح سے قدشتہ امتیں حلاق ہوئی بے ایک وقت اللہ رب العزت سے دعا کیا اللہ کی نبی محمد رسلم نے اور آپ کی امت میں امت دعوت بھی ہے امت اجابت بھی ہے امت دعوت میں جتنے انسان ہیں قیامت تک آئیں گے سب ہیں آپ کی امت دعوت اور امت اجابت وہ جو آپ پر ایمان لیا ہے مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے اور اللہ اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے امت اجابت ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبل فرمائے جو اللہ رب العزت سے آپ نے دعا ماں کی تھی کہ جس طرح گدشتہ قومیں نشت و نابوت کر دیں گے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کے مکانات تہوبالہ کر دئیے گئے اللہ ویسا عذاب میری امت کو نہ دینا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے قرامتہ آئے انہوں نے حملہ کیا بعد میں بھی لوگوں نے کیا تو وقتی طور پر پریشانی ہوئی مسلمانوں کو وقتی طور پر حضرت اٹھا کے قرامتہ لے گئے اور قرامتہ تو یہود و نصارہ اور اکفر القافرین کہہ لیجئے ان سے بتر ہیں تھے وہ اور اللہ تعالی نے ان کو بھی سزا دی آج ان کا کوئی نام لیوہ نہیں نشت و نابوت ہوگئے اس دنیا سے یہ بھی تو ایک اللہ کی مدد ہے کہ اللہ رب العزت کے خانِ کعبہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی ان کو سترمائی کرتا ہے یا ان کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے ان جو اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی نے اسی دنیا میں ان کو عبرتناک سزائیں دی ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے خود بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انہ کفی ناک المستحزئین استہدہ جو نبیہ وسلم کرتے ہیں کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ فلان نے استہدہ کیا اور کچھ نہیں ہوا ہوا کیوں نہیں ہوگا اللہ کے ہاں جو نظام جس طرح متعین ہے اسے حساب سے سزا ملے گی آدمی کو کبھی فوری سزا ملتی ہے کبھی تاخیر سے ملتی ہے لیکن سزا ضرور ملتی ہے اگر کوئی شاعر اسلام کا مداب پڑھاتا ہے اس کو منظم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس لئے یہ سب نادانی کی باتیں ہیں اور یہ ناستک اور دہریہ قسم کے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اور مومنوں کو ان کے دام مکروف ریب سے اللہ تعالی محمود محفوظ رکھیں سلام علیکم موسیقی